اعلان پیدا کرو فرید ہو اور سونا نکالو وہاں سے کون منا کرتا ہے اب یہ بھی بدماشی ہے کہ اس کے اوپر اگر دوسرا ملک کوئی پبندی لگا دے یہ ہماری مرضی کے لئے آپ سونا نہیں نکال سکتے جبکہ ملک باقی ملک پاکستان انڈیپینڈنٹ ہے وہ کسی کا موتاج نہیں ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ اس سے موتاج کرنا دیا گیا ہے جبکہ موسی سے پیسہ لے کے آگے دنبائی دی جائیں گی پیسہ لے کے کرسہ لے کے آگے جو سود کی قسط دی جائیں گی سود سے تو رفضان عزیل اللہ تعالیٰ نے روز اول سے ہی منا فرما دیا ہے کہ سود نہ لوگ اور نہ لوگ اب سود کے اوپر پیسہ لے کر یہ اتنے عربوں کرموں ڈالر جو کرسہ چڑ گیا ہے کیوں یہ سود کی وجہ سے یہ نا ہمارے ہمارے ہماری والدہ کے اے امام تھے ایک دنے ہم نامہ نہیں کہتے تھے پانچسٹر میں ہوگا تھے پہلے کسی وقت میں یوکنڈا میں ہوتے تھے ایدی امین نے وہاں سے کسیمانوں کو نکالا تھے جبکہ نے اس باتر کرتر کی بات ہو تو ان لوگوں میں سے کوئی امریکہ چلا گیا کوئی سویڈیس چلا گیا کوئی اوکی چلا گیا تو ہمارے والدہ کے جو ماموں تھے ان کی فیملی کے ساتھ بھی سی طرح ہوا یعنی میری والدہ کے ساتھ بھی سی طرح ہوا کوئی سوڈنٹ چلا گیا کوئی امریکہ چلا گیا کوئی کینڈا چلا گیا کوئی اوکی چلا گیا اس طرح تھا تو انیس سو پہتر ترہتر میں مجھے یاد ہم چھوٹے سے تھے تو پونڈ ہمارے والدہ کے ماموں تھے انہوں نے پیس کا نوڑ دیا ہے پیس پونڈ کا نوڑ دیا ہے وہ والدہ ہماری والدہ ہمارے والدہ ہمارے والدہ ہمارے والدہ چھوٹے تھے تو صورت پونڈ کنے تھے کتنے کا تھا والدہ نے صورت پر اگل تاثر دے گئے تاثر دے گئے ہاں جی کتنے کا پونڈ کا اوڈ ڈالر اس کو کتنے کا تھا اب اس سے بھی کم تھا دا سوڈے کا ڈالر تو ہمیں ہیں اور چاہنا دا سوڈے کا ڈالر ابھی ڈالر کتنے کا ہو گیا ہے ایک سو پچھنٹر پہ گیا ہے گیا کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سترہ گناہ زیادہ ہوتا سترہ گناہ زیادہ ہو گیا اور جو پاکستان میں قرض لیا تھا فرض گروہ ایک درم ڈالن لیا تھا تو وہ سترہ گناہ گنگ 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 گیا اس کے اوپر اگر سود در سود سود در سود سود در سود اور ہمجھے ایسی بیماری میں پاکستان خن سکا ہے کہ جس سے نکلنا ان کے لیے معالی نیت اگر درست ہو کو ہمیں نہیں کر سکتے پاکستانی قوم کو عوام کو میند نہیں بنائیں اور یہ جتنے بھی ایم این ایم بھی آتی ہیں یہ مسجدوں سے اٹھ گیا مساجد سے اٹھ گیا مجھے بتائیں نا جس نے الیکشن کے اوپر جو لگایا ہے دس کروڑ لگایا ہے اور اس کے بعد دس عرب اکٹھا کرنے کی نیت رکھتا ہے تو کیا ہو تو پیسے پٹے کرنے آ رہے ہیں پیسے پٹے کرنے آ رہے ہیں اس کی نیت میں تو یہ ہے کہ پیسے پٹے کریں پاکستان مرتا ہے پریں پاکستان مقروض ہوتا ہے ہو جائے ہمارے جیت میں پیسے آنی چاہیے اور جتنی بھی حقوقتیں ابھی گزر چکی ہیں ان کے حالات محاملات کی اوپر آتا گوھر کہیں اگر وہ سارے کے سارے لوگ سنسیر ہوتے پاکستان کے ساتھ پاکستان نہیں عوام کے ساتھ آج یہ حدات نہ ہوتا ہے آج یہ حدات نہ ہوتے ہیں اگر صداقت کو ماننے والے ہوتے ہیں تو یہ حدات نہ ہوتے ہیں سچائی کو ماننے والے ہوتے ہیں تو یہ حدات نہ ہوتے ہیں اب قرآن پاک سچی کتاب ہے سچی کتاب ہے ہمارا ایمان ہے اس کا ایک ایک لب دورے کے حرف سچا ہے جس میں کسی قسم کے شک و شبے کی گجائش ہے شک و شبے کی گجائش ہے اب قرآن پاک ہمارا ہوا رہا ہے یا آئیون مزینہ آمانون لا قدر عزم جہودہ منتصارا اولیاء اباؤدم اولیاء اباؤاما و من يتولاهم منکم فاناهم منو ان اللہ لا یادل قوت مظالمین قرآن پاک اللہ تعالیٰ ورنہ رہی ہو تو قسینہ کو دوست نہ منا ہو اور یہ اپنے آپ کو طرح کی دینے کے لئے یہ ہوتی یہ ہوگی یہ کو دوست نہ آگیا تو یہ مسلم ہے ہم اس کی بات نہیں کرتے جو مسلمان ہے چاہے دنیا کے کسی بلد سے تعلق رکھتا ہے تو مسلمان نہ ہو قرآن پاک کی آیت میں اللہ تعالیٰ کے حکم کا پہند ہے یا آتیا نہیں ہے اب یہ پیر سلیمان یہ کیا کہتا ہے کہ پانچ سال میں ہم سعودی عرب کو یورپ کی طرح بنا دیں گے اب ان کے ذہن میں یہ ہے کہ یورپ کی طرح بنے گا تو یہ ترقی ہوگا ترقی کرے گا دنیا کے صفحے اول پہ آئے گا سہرہ کچھ در قرآن کے خلاف ہو گیا یہ جو کچھ متنا خساد ہو رہا ہے یہ سب قرآن پاک کے خلاف جانے کی بات ہے اب یہ ہمارے جو حکمران ہیں ہمارے جو حکمران ہیں ان کو آٹر کہاں سے آتا ہے برزگرہ وزیراعظم سے آیا وزیراعظم پاٹر اوپر کہاں سے آیا ان یہودیوں سے جن سے مال لے کے کھتے ہیں کیوں جی یہ بھی شیل پھینکیں ہیں جو کس کے کہنے کے پھینکیں ہیں کس ملک کے بنے ہوئے ہیں اسرائیل کے بنے ہوئے ہیں جن کے اوپر پھینکیں جا رہے ہیں وہ بھی مسلمان پھینکنے والے بھی مسلمان اور وہ مسلمان جو یہودوں سارا کی بات کو مان کر مسلمانوں پر انہوں شاکانِ حصول پر شیل پھینک رہے ہیں گولییں پھینک رہے ہیں سارا یہ سارا قرآن کے خلاف ہو جا کے نہ ہوئے جبکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جللہ حسان ہونے تو یہ بھرپا دیا جو عباد والے ہیں یہ آپ اس میں بڑے درم دے رہے ہیں اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرمارائی انہا المؤمنون اخواہ کہ بجت تمام ایمان والے ہیں وہ اب اس میں بھائی بھائی ہیں اور کیا برنایا کہ لَقَدْ صَلَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ رُقِّيَا بِالْحَدِّ وَقَدْ لِمُقْقَاگِ لِوَدْ مُحَمَّدْ رَسُولُ اللَّهُ سَلْهُ سَلْهِ وَاللَّذِينَ مَعَهُ أَشْدَّا وَلَلْكُفَارِ وَاللَّذِينَ مَعَهُ أَشْدَّا وَلَلْكُفَارِ وَرْحَمَّاوْ بَعِنَهُ تو جو محمد صلی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سلسلللللہ ہے ان کے ساتھ والے جو ہیں یہ کاثروں پر سخت ہے آپس میں بڑے نرم دیکھ رہتے ہیں اب پولیس والے بھی نماز پڑھتے ہیں آرمی والے بھی نماز پڑھتے ہیں رینجر والے بھی نماز پڑھتے ہیں قرآن بھی پڑھتے ہیں گھروں سے وہ نکلے ہی ہے اس لیے ہم رتبہ شهادت حسن کریں جن کی نیت ہے جن میں پیسہ بڑھا بڑھنا اس کی نیت اس کے ساتھ ہے اب رتبہ اشہادت چھوٹی سی بات ہے گھر سے تو نکلے جو رتبہ اشہادت حاصل کرنے کے لیے آگے دنیا کے وقت و غریب لالچ نے اور اقامات بالا جو اقام بالا ہے ان کے اقامات میں انہیں انہیں اس مشن سے پھیل دیا ابھی اس صبح جو ہمارے ماضی بھائی ہیں جو پلس سے تدک رکھتے ہیں وہ اسی پر بات کر رہے تھے کہ یہ سارا کس کیا ہو اور وہ جو کس بھی ہو رہا ہے جو تو قرآن قرآن کے مطابق آواز اچھانے ہوں کی قرآن کے مطابق آواز اور جو قرآن کے خلاف ہیں اور قرآن کے خلاف اپنے پاک میں وہاں لکھتا ہے جو مسلمانوں کے اوپر پتر پرسا ہو یا بولی یہ مار ہو رہا ہے نہیں لکھتا ہے خرابی ہو اب تحریک لکھتا ہے ایک پہلے بھی جلوس کہہ رہے ہیں قرآن جلوس ہے قرآن جلوس ہے راستہ میں رکعہ اٹھیں پیدا ہو گئی پولیس نے ڈڈے پرسا ہے انہوں نے پتر پرسا ہے اس کے بار پولیس نے گولیے پرسائیں کس معمولہ خراب تو ہو گیا خراب تو ہو گیا تارید دولہ آگوں سے بجھتی ہے یہ تو ہوئی ہو گیا اس گھر کو آگ لگ ہوئی گھر کے چراغ سے گھر کے چراغ سے گھر کو آگ لگ ہوئی اور یہ کس کے یہ یکدو نصارہ کی سادش ہے یہ آگ کیوں لگی یہ اوپر سے حکم آتا ہے کسی پولیس والی کی تو یہ صورت نہیں ہے اپنے مرضی سے گولی کسی کو مارے گا اس کو حکم ملے گا اوپر سے تو اوپر گولی چلے گا وہی پولیس والا انڈیپینڈنٹ نہیں ہے اب جو اوپر سے جو حکم آ رہا ہے اب فواد چودری کہتا ہے جی کہ یہ ریاست کی اندر ریاست دلانے والے یا حکموں کے غلاب چلنے والوں کو آنی آتوں سے ملیں گے سختی سے ملیں گے بھئی تم سختی سے ملنے والے کام کیوں کرتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد امار منافق کی تین نشانی آئی یہ کہا پھر شاہد امار منافق کی چار نشانی آئی کیا جب بات کریں جھوٹ بولیں والد میں غیارت کریں وعدہ خلافی کریں جب پسی سے جبڑا کرتے والی غلوز کریں جب وعدے کی خلافی اور کیوں جلوس نکالنا کیوں انہوں نے نکالنا کیوں پڑا جو تم نے بات کی تھی وہ نہیں تو انہوں نے دوری اب ایک تو حافظ سادھ رسولی صاحب کو پکڑنے کا پقصد کیا سوچنے کی بات وہ تو جنادہ پڑا کر بھارا آدھا باتہ بھی ہے کہ اس کے پیچھے ایک جماعت اور یہ گرم اس کو گرفتار کریں گے تو سارے جو کے پیچھے ہیں وہ سڑکوں کے اوپر آجے گے پھر گرفتار کرنا کی ضرورت کیا پڑھا حکومتیں چلتی ہیں حکومت و دانائی سے حکومت و دانائی سے حکومتیں چلتی ہیں ایسے حکومتیں نہیں چلتی ہیں کہ یہود و سانہ کا کہنے کہ اوپر بندہ چلے گا تو نحوزت پھر اسی وقت آگئی نا کہ قرآن کے قرآن بندہ چل رہا ہے پہلے بھی نا چیزیں ایک مرتباب کے ساتھ یہ تفصیل سے دیان کر چکا ہونے کے ابھی جو حنا نیضہ ہو چکے ہیں رودوں سے گونیاں آرہی ہیں جن سے پتر پرسائے جا رہے ہیں پولیس والے بھی شہید ہو رہے ہیں لبینک والے بھی شہید ہو رہے ہیں اب یہ سارا کچھ یہ ہوگے کہنے پہ چلتی ہے اور مرزئی بہت سارے اس میں شامن ہے اور پھر کیا آگے مرزئی اپنے کو بتانا چھوڑا مرزئی ہوں ایسے حکومتیں نہیں چلتا ایسے وساط پیدا ہی پیدا ہوگا جب قرآن پاک کے خلاف چلا جائے گا قرآن پاک جلدہ میں سے ہے بے شک اللہ میں انصافوں کو را نہیں دیتا بے انصافوں کو را نہیں دیتا ظالموں کو را نہیں دیتا فاسموں کو را دا 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 یہ کہیں ان اقوال گا یا قوم وال خالمین کے ظالموں کو اللہ تعالی آدائق پی ایک غریب آم میں کھڑا ہے تو کوئی دوسرا آم آدمی آگ اس غریب آدمی کو یا لیڈی ورد کو ایسے مدول مان پا سنو کر دیتا ہے تو کیا وہ خور نہیں آس کو اب بات جو ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ قرص 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 سفیر پکانے نکال دے سفیر کو کیا اس کو دا مدول جا کے ٹھہ رہا بیس دن مہینہ ٹھہ رہے تا کہ جو فضا پیدا ہو چکی ہے وہ تو ختم ہو جو مستعف ہے اس کی خانسی کا مطالبہ ہو جس نے فاکے بنائے رسول اللہ رحم اللہ رحم اللہ فاکے بنائے اس کی خانسی کا مطالبہ جو مستعف ہے وہ پرتے واحد مستعف ہے اس کی خانسی کا مطالبہ ہو اور ہمارا مذہب ہمارے شریعت یہ بھی تو اس بات کی اجازت ہمیں دیتی نا کہ کاتل ایک آدمی ہے پانسی دوسرے بندے کو دے دی جائے اس بات کی مجاز نے دی دی تو وہ مہیو تر حکمت افق دروت یا خیر ان قصیر جس کو حکمت و دانائی اتا کی گئی اس کو بہت بڑا خزانہ آتا ایک چھوٹا سا گھر بغیر حکمت کے نہیں چلتا تو اتنا بڑا ملک جس میں 22 کروڑ وہ حکمت کے بغیر کیسے تلی اور پھر قرآن کے خلاف چل کی کیسے چلے گا یہ میں سورة المائدہ کی آیت پر 51 تکاون آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ لطارہ پھر کیا زار کو کو جو ہوتو نظارہ سے دوست نہیں کرے گا وہ پھر انہی میں سے ہے آپ فکر یہ ہے کہ جتنے بھی یورپن کنٹریز ہیں 26 کنٹریز اور سارے کے سارے زمانوں کے خلاف ہو جائیں گے اگر سبید کو نکالا ایک سبید کو نکالا اس کا مدل ہے راز قضاء قضاء اگر اللہ تعالیٰ کو راز مانے اس کے اوپر ڈیپینڈ کریں اس کے اوپر قام پر کریں تو پھر کسی کا کیا بھی کریں ٹھیک کہ نہیں کریں اللہ تعالیٰ فرمارا جو جہود سارا ساندوس نہیں کرے گا بس اللہ وَمَيْتَ اللَّهُ مِنْكُمْ فَإِنْدَهُ مِنْهُمْ تو جو ان سے پھر توستی کرے گا تو پھر کنی میرسے اِنَّ اللَّهُ لَا یَعْدِ اَوْ مَصْوَالِمِينَ بِشَكَ اللَّهُ تعالیٰ سَالِمَ کو آیت نہیں دے فَتَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِ مَرَدٌ مَرَدٌ يُسَارِئُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَحْشَا عَنْ تُصِيبَنَا دائِرَةً فَاسَوَا وَإِعَدِيَا بِالْفَتْحِ اَوْ عَمْرِمْ مِنْ عِنْدِهِ فَيُسْبِعُوا لَا مَا سَرُو فِي آنفِسِ مَا دِمِينَ کہ فَتْرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِ مَرَدٌ اب کُم اُنہیں دیکھو جن کے دلوں میں آزار ہے برض ہے بدنیدی ہے وہ کیا ہے کہ یود و نصارہ کی طرف دوڑتے ہیں کہتے ہیں ہم دڑتے ہیں کہ ہم پر کوئی کردش آ جائے یہ کیا ہم یود و نصارہ کو ہم اللہ ہم پر اللہ بنایا گیا تو کیا ہم پر کوئی کردش نہ آ جائے یہی سوچ رہے ہیں نا یہ ساری یورپن کنٹری ہمارے خلاف ہو جائیں گے ہم نے اگر صویر کو نکالا تو وہی بات قرآن ہے باقیاء دلوں میں فرض ہے خوف ہے ڈر ہے بدنیدی ہے کہ ہم پر ہم جو ہے اگر جو دو دارک بزارک دور توڑتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں کہ ہم پر کوئی دردش آ جائے فَاسَ تَعْلَوِ يَعْدِيَ بِالْفَادِيَ عَمْرِ مِنْ عِندِ تو نزدیک ہے یعطا فتح لائے یعطا فتح کوئی حکم پھر اس پر جو اپنے دلوں میں چھپایا تھا پچھتا دے رہ جائے پھر یہ کہیں پھر نزدیک ہے کوئی ہاتھ والوں کے وطا ہونی ہے ہاتھ والوں کا مہت بہلا ہونا ہے اللہ تعالی بللہ شان ہو کتنی سارے مشاہدی ہیں واضح فرما چکا کتنے سارے واقعات واضح فرما چکا ہے ابرا جو تھا ابرا جو بیت اللہ صلیق وہ خانے کا بکو بیت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پر باپ کو پھرانے کے لیے چلا تھا ستر ہزار اس کی بہت تھی اس میں گھوڑے بھی تھے ہاتھی بھی تھے اور تین تروارے تلہ تلہ کے جناب کالات موجود تھے جھاگ کے اس کے حباب مجھے بتائیں کہ وہ ستر ہزار کی بہت ہے ہاتھی بھی ہیں گھوڑے بھی ہیں دروارے بھی ہیں سارا چکیس ہاتھ و سمان ہے اس کے سامنے کوئی مقابلے کے لیے کوئی انسان آیا ہی نہیں تو وہ برباد ہو گیا بندہ اس کے سامنے نہیں آیا راستے میں اس نے جو کوئی نامی گرامی بندے تھے ان کو پکڑا بھی مارا بھی ان کو ساتھ کے رفتار بھی کر لیا تاکہ آگے جا کے ہم بتائیں گے یہ دیکھو اس کا ہم نے کیا حال کیا تمہارا بھی یہی حال کیا لیکن رفتانہ جلدہ شاہدو کتنی بڑی طاقت ہے ادھر سے وہ جناب بید اللہ کو گرانے کے لیے چلا ادھر سے اللہ کریم میں اتنا سا مرندہ ہوتا ہے چھوٹا ابابین جڑیا کی طرح کہنے آپ نے جائے نمکہ پاکڑا وہ تیزی سے کھوٹے تھے ابابین تین تین دن آن کن کر ان کے پاس تھے دو ایک ایک منجل اور ایک چونجل تین کن کر تھے ایک ابابین کے پاس اور جب وہ ابابین انہیں کن کر اس کی بوجھ کی اوپر پھینکے تو ایسے ان کو لگتے تھے کہ ان کا خود خود کیا ہوتا ہے یہ لوئی کا جو آپ اسے جو برانس کہتے ہیں زرہ ہوتی زرہ میں ایک خود ہوتا ہے یہ لوئی کا لوئی کا ہیلمٹ جیسے آپ کہتے ہیں وہ جی جو بہن تھے ان کو چیر کر یہ برنوں کو چیرتے ہوئے ان کی سواریوں کو چیرتے ہوئے وہ کن کر زمین میں تنسکے جا رہا ہے اللہ تعالیٰ صاحبوں کی ذات کو کیا سمجھ دیئے آج لوگوں کہ یہودوں نے سہرہ پر ڈیپینڈ کرتے ہیں اللہ کی ذات پر ڈیپینڈ کرتے ہیں اور پاکستان اتنی ایک پاک سرزمینی سے جو کہا جاتا ہے یہ اتنا پوری دنیا کے اوپر کوئی ایسا خطہ نہیں چارہ موسم بھی اس میں موجود ہیں پرڈول بھی ادھر ہے سونا بھی ادھر ہے کاسپاری بھی ادھر ہے زرفیز زمین ہے اگر نیت کے ساتھ کام کریں تو پاکستان یہ کوئی گھٹھا رہ نہیں سکتا لیکن جب سے پاکستان بنا ہے تو اسے لے کر کونسا حاکم کونسا حاکم کونسا حاکم ایسا نیت والا ہے آج ایک اوزہ کا ولی تو کوئی بھی نہیں آیا نا آخر انہیں جو دس کروڑ لگایا دا سرم کٹھا کو کیا ہے دیکھ لی نا جتنے بھی آئے کچھ نہ کوئی تا ہوا جب پاکستان بھی دور ٹکڑے ہو رہے ہیں تو کیا ہوا ہے مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان دور کے جناب وہ دور ٹکڑے کر دیئے کیسے وہ ان کی بادریتی کی ویسے پر مدر اور آمدر یہ کیا ہوتا ہے اور جس قدیر خان نے جناب ایٹر مہم بنا جاتے دیا ہے اس کی زندگی کیسے گزری ہے سردے کو کس کے کہنے پہ ہی نہیں یہود و نصارہ کے کہنے پہ یہود و نصارہ کے کہنے پہ اللہ کی بارگاہ میں دو سر خرو ہو گیا جو ایک لیکی وہ کر کے سر خرو ہو گیا لیکن میرے دو سر بھائیوں آج جو لوگ ہیں بھرکوں کے آکے میں یہود و نصارہ کے پیچھے چلیں گے تو کیسے کام جاتے ہوگا گرانے پاکستان اللہ تعالیٰ فرمارا صلی اللہ تعالیٰ فائدہ کی آئیت پر کام اور بامر کا درمہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمات ہے کہ قریب ہم کی اوپر کو گردش آ جائے تو یہ گردش یہ نا ساری یہ گردش مسالموں کے اوپر ہے مظلموں کے اوپر گردش نہیں تو اس گھر کو آدھ لگو کہ اس گھر کے چلال سے یہ سبھی کچھ جو آقامیں جو خکامیں پالا ہیں جن کی آقامات سے آگے یہ متنے وساط ہو رہے ہیں اور کے پیچھے کون کون کام کر رہا ہے یہ حد و نصارہ کام کر رہا ہے جو حد و نصارہ کام کر رہا ہے اللہ تعالیٰ فرمات کیا بنا رہا ہے کہ کہ ہم پر کوئی یعنی وہ درتے ہیں یہ حد و نصارہ کم پر کوئی دوڑتے ہیں کہتے ہیں ہم درتے ہیں کہ ہم پر کوئی گردش آ جائے تو نزدیک ہے کہ اللہ فرمات آئے یا ہم کی طرف سے کوئی حکم پھر اس پر جو اپنے دنوں میں چھپایا تھا پچھتاتے رہ جائیں پچھتاتے رہ جائیں کہ یہ ایسے واقعات جنہوں نے جنہوں نے مخلوق کا بھلا کیا ان کے مرنے کے بعد یہ اللہ کیاں ان کے چرسے گئے اور جنہوں نے ظلم کیا ہے اللہ حافظ ظلم کیا ابھی فیس بک کے اوپر آپ دیکھنے ہیں کتنے ایسے ظالموں کے بدلوں میں کیڑے پڑ گئیں ابھی وہ زندہ ہے لیکن کیڑے پڑ گئیں